بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ مخالش فوج ایک ہزار سے زیادہ تھی یہ تاریخی جنگ اسلام کی تاریخ کا اہم مور ثابت ہوئی جس نے مسلمانوں کو پہلے بڑی فتح دلائی جنگ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک بڑے تنازع کا حصہ تھی اس جنگ کا پس منظر اس وقت کے حالات سے جڑا ہے جب مکہ کے قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم امڈھائے اور انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا مسلمانوں نے مدینہ میں پناہ لی اور یہاں سے سیام کی نئی ریاست قائم ہوئی لیکن قریش کے سردار مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے کے بعد بھی ان کے پیچھے پڑے رہے اور ان کے تجارتی قافروں کو نشانہ بنایا اس پس منظر میں سترہ رمضان دو ہجری کو بدر کے مقام پر مسلمانوں اور قریش کی افواج کا سامنا ہوا یہ جنگ صرف ایک معمولی جھڑپنا تھی بلکہ دو مختلف نظریات طاقتوں اور مستقبن کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ تھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی صرف تین سو تیرہ افراد جبکہ قریش کی فوج ہزار سے زیادہ تھی اس تناسو نے جنگ کو انتہائی چیلنجنگ بنا دیا اس جنگ کی اہمیت اس میں ہے کئی مسلمانوں کے لیے بڑا امتحان تھا اگر وہ شکست کھا جاتے تو شاید اسلام کا پھیلا اور رکھ جاتا لیکن فتح نہ صرف مسلمانوں کا اوصلہ بلن کیا بلکہ اسلام ریاست کی بنیادوں کو مضبوطی دی اور دنیا بھر میں اس کے اثرات مرتب ہوئے ناظرین اکرام جنگ بدر سے پہلے دونوں فریقوں کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا جو اس جنگ کو اور زیادہ اہم بنا دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کی تعداد اور وسائل کی کمی تھی مدینہ میں ابھی اسلامی ریاست نئی نئی قائنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کے پاس نہ تو وافر ہتیار تھے اور نہ ہی تربیتی آفتہ فوج ان کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور ان کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستہ روڑ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھی اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی بقا کی فکر تھی کیونکہ یہ جنگ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی تھی دوسری طرف قریش کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی ایک ہزار سے زائد جنگجو مکمل اسڑا اور سو گھوڑے اور سات سو انہت ان کے پاس تھے لیکن ان کے سامنے بھی چیلنجز موجود تھے قریش کو اپنے تجارتے قافلوں کی حفاظت اور مسلمانوں کی بڑھتے ہوئے اسر و رسوک کو روپنے کی فکر تھی انہیں مسلمانوں کی مدینہ میں موجود نئی ریاست کو خطرہ سمجھا جاتا تھا ایک اور چیلنج قریش کے لیے یہ تھا کہ ان کی فوج متحد نہیں تھی ان میں بہت سے لوگ مختلف قبائی سے تھی جن کی وفداری اور جنگی عظم اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا مسلمانوں کا تھا قریش کو جنگ کے لیے خاص منصوبہ بندی اور تنظیم کی کمی کا بھی سامنا تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے مدینہ کی اسلامی حکومت ایک مقصد کے تحت جنگ کر رہی تھی ناظرین ان تمام چیلنجز کے باوجود بھی دونوں فریق اس جنگ کے لیے تیار ہوئے جو نہ صرف اس تنازے کا فیصلہ کو لمحہ بن گئی بلکہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کی فتوحات کا دروازہ کھولنے والی ثابت ہوئی جنگ بدر میں کچھ اہم شخصیات نے مرکزی کردار ادا کیا اور ان کی حکمتیں عملیوں اور فیصلوں نے جنگ کے نتیجے پر گہرے حصرات ڈالے مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف فوج کی قیادت کی بلکہ جنگ کی حکمت عملی بھی خود ترطیب دی ایک اہم فیصلہ جو مسلمانوں کے حق میں گیا وہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی چشمے کے قریب اپنی فوج کو ٹھیرایا تاکہ پانی کی سپلائی مسلمانوں کے کنٹرول میں رہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوں اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ہوں جیسے اہم جنگ جوہوں نے جنگ کے ابتدائی مرحلی میں قریش کے تین بڑے سرداروں اتبا شیبہ اور ولید کو مار کر دشمن کی حوصلہ شکنی کی قریش کی فوج کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا جو مکہ کے مشرقین میں اسلام کا سخت مقالق تھا اس کی اکمت عملی مسلمانوں کو طاقت کے زور پر ختم کرنا اور ان کی مدینہ کی ریاست کو تباہ کرنا تھا لیکن ابو جہل کی فوج اگرچہ تعداد میں زیادہ تھی جنگ کے میدان میں منتشر تھی اور ان کے پاس واضح حکمت عملی کی کمی تھی قریش کی فوج کا زیادہ ترینیسار اپنے ہتیاروں اور عددی برطری پر تھا لیکن یہ حکمت عملی اس وقت ناکام ہوئی جب مسلمان اپنی مضبوط ایمان اور بہترین قیادت کی بدالت انہیں پیچھے دکلنے میں کامیاب ہوئے مسلمانوں کی کامیابی میں اہم کردار اللہ کی مدد اور ان کی ایمان کا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی نظم و ضبط اور انفرادی جن جوہ کی بہادری نے بھی اہم کردار ادا کیا جنگ کے دوران ابو جہل کا قتل قریش کی فوج کا خوصلہ پس کرنے کا سبب بنا اور نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے جبکہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی اس جنگ نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا اتحاد حکمت عملی اور ایمان قریش کی بڑتری کو شکست دے سکتے ہیں جنگ بدر کے چند اہم لمحات نے اس کا رخ بدل دیا سب سے اہم لمحات ابتدائی مقابلہ تھا جس میں مسلمانوں کے جابازوں نے قریش کے سرداروں کو شکست دی ابو جہل کا قتل قریش کا حوصلہ پست کر گیا اور جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو گئی اس فتح نے مسلمانوں کو ایک نئی قوت اور عظم دیا جس سے اسلام کی ریاست مضبوط ہوئی ناظرین اس جنگ نے سکھایا کہ تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود ایمان اتحاد اور درست حکمت عملی کامیابی کا راستہ ہے کیا آپ کے خیال میں جنگ بدر کی سب سے اہم حکمت عملی کیا تھی کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور تاریخی جنگوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ